حارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا قہد پڑ گیا اس قہد کے اثرات سمرکن سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حارون رشید نے اس قہد سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیر آزمالی اس نے غلے کے گودام کھول دیئے، ٹیکس ماف کر دیئے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیئے اور تمام عمرہ و تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبیلائز کر دیا مگر اس کے باوجود عوام کی حالت ٹھیک نہ ہوئی ایک رات حارون رشید بہت ٹینشن میں تھے، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر یہیہ بن خالد کو طلب کیا یہیہ بن خالد حارون رشید کا استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارون رشید نے یہیہ بن خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، ایسی داستان سنے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یہیہ بن خالد مسکرائے اور عرص کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کی کسی نبی کی حیاتِ طیبہ میں ایک داستان پڑی تھی داستانِ مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے اگر آپ اجازت دیں تو وہ داستان میں آپ کے سامنے دورا دوں بادشاہ نے بیچینی سے فرمایا یا استاد فوراں فرمائیے میری جان حلق سے اٹک رہی ہے یہیہ بن خالد نے عرص کیا کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرص کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے حامی بھر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنی روز مرہ کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چین نے ڈائی لگائی شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگتا دوڑتا رہا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا یہیہ خالد رکا اس نے سانس لیا اور خلیفہ حارون رشید سے عرص کیا بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف و صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے یہ کہانی سلانے کے بعد یہیہ بن خالد نے حارون رشید سے عرص کیا بادشاہ سلامت کہت کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو اسے آپ روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے روکنے کے لیے بادشاہ نہ بنے فقیر بنے یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا وسائل کی بھرپور استعمال اور حکمران کا اخلاص درکار ہوتا ہے یہیہ بن خالد نے حارون رشید کو کہا تھا آسمانی آفت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس وقت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ اپنے آپ کو فقیر بنائیں اللہ کے حضور گر جائیں اس سے مدد مانگیں دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائیں نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ساتھ سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جائیں نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ تیہ نہیں کر سکتے میرے دوستو اس کہانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے اس وقت ناراض ہے پوری دنیا کے اوپر ایک چھوٹے سے وائرس کو ایسے مسلط کر دیا ہے کہ تمام دنیا کو روک کے رکھ دیا تمام دنیا کے کاروبار رک گئے سٹاک ایکسچینج رک گئی یہاں تک کہ لوگوں کی بازاریں دکانیں اور روز مرہ کی زندگی بھی رک گئی ہے جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر میں بلانا بھی پسند نہیں کرتا آپ اس چیز کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ ابھی خانہ کعبہ کے اندر بھی لوگوں کے جانے پر منع کر دیا گیا ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے ان تمام آفات کو ہم سے دور کرے آمین سم آمین